اسلام علیکم ویورز نظر آرہا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ہیں پینلز جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے فروک اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر پینل کی کلی میں ایک بیل بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے اس میں کڑھائی فرنٹ پر بوڈی پیس میں اس طرح سے لگ رہی ہے کہ بہت زیادہ ہوئی ہے تھوڑی بلہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ فرنٹ کے اس پر بہت زیادہ کڑھائی ہوئی ہے جیسے ہی ہم گہر کھولتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر پینل کے اوپر ب باقی کی جگہ رہ گئی ہے ہم آپ نے چھٹا ڈالا ہے ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں زوم کر کے یہ دیکھیں یہ قریب قریب چھٹا ڈالا ہے موٹیوں کا اور ستاروں کا اسے ہم کہتے ہیں قردانہ قردانہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا قردانہ اور ستارہ لگا رہا ہے اور اب آپ کو میں بورڈر دکھاتی ہوں بورڈر ہم نے کنٹراس کلر میں یوز کیا ہے بلو کلر میں تو یہاں پہ اس میں ہم نے چین سے کرس کروس کیوبز بنوائے ہیں جس کے اندر فلاورز بنائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے نگ کے فلاور بنائے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں جو امبیاں بنی ہوئی ہیں شرٹ کے اندر وہ بھی بہت ہی خوبصورت اور نفیز بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس میں کورے کا چین کا کام ہوا ہے اور نگوں کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے آری سے پوری شیپ دی گئی ہے آر کروائی گئی ہے اس کے بعد نگوں کی چین لگوائی گئی ہے اور کورے کی پتیاں بھری گئی ہیں ترچی ترچی جس کی وجہ سے یہ بہت نفیز اور خوبصورت لگ رہا ہے یہ بیک کا آپ کو ڈیزائن دکھاتے ہیں بیک کا ڈیزائن اس طرح سے ہے کہ جو ہر کلی ہے اس کے اندر چین کی ایک لائن لگوائی گئی ہے یہ دیکھیں ہر کلی کے اس میں ایک چین کی لائن ہے اور جو بیک کا پیچ ہے وہ پلین ہے اس پہ کوئی خاص ورک نہیں ہے یہ ایک موسلی فرنٹ نظر آتا ہے بیک بھی نظر آتا ہے اس لیے اس پہ چین لگوائی گئی ہے اور اب آپ کو ڈوبٹے کا بتاتے ہیں ڈوبٹے پہ ہم نے کنٹراز کلر کا ریبن لگایا ہے چاروں طرف لیکن جو اس کے فرنٹ کا ریبن ہے یعنی جو ہم سر پہ لیتے ہیں اس سائیڈ کے ڈوبٹے کو تھوڑا فینسی کرنے کے لئے یہاں پہ ہم نے فینسی لیس کے استعمال کیا ہے نگو والی لیس کا جو کہ بزار میں آپ کو مل جاتی ہے بہ آسانی سے اسی طرح سے ویلوٹ کے ریبن کا کنٹراز کیا ہے تاکہ سوٹ میں خوبصورتی آ جائے کنٹراز ہم نے فروک کے حساب سے کیا ہے فروک میں بھی ہم نے بلو کلر کا بہت اچھا امتیاز کیا گیا ہے اسی طرح اب آپ کو سلیوز ڈیزائن بتاتی ہوں یہ دیکھیں سلیو ڈیزائن میں ہم نے وہی بیل فرنٹ پہ بنوائی ہے فرنٹ پہ اس طرح سے بنوائی جا سکتی ہے جو آپ سلیوز کی کٹنگ کرتے ہیں اس کے سینٹر میں بنائیں تو وہ فرنٹ سائیڈ پہ آپ کے آتی ہے جب آپ ہاتھ فولڈ کرتے ہیں یا ادھر ادھر جاتے ہیں تو فرنٹ سائیڈ پہ آپ کی سلیوز کا ڈیزائن نظر آتا ہے اگر آپ کسی اور طرح سے بنواتے ہیں آگے یا پیچھے تو وہ نظر نہیں آتا اب یہ دیکھیں آل آور ڈریس کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں کھول کے دکھاتے ہیں یہ بہت ہی حسین لگ رہا ہے ہر ہر چیز کی چمک رہی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب آپ کو نیکس ٹوپ کی ڈیزائننگ دکھاتے ہیں نیکس ڈریس دکھاتے ہیں کہ پارٹی ویئر میں اور کس طرح کے ڈریس کی ڈیزائننگ کی جا سکتی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہے ہمارا آج کا سیکنڈ ڈریس اس ڈریس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا حسین ڈریس ہے اس میں ہم نے یہ گرین کلر کے اوپر مہرون کلر کی اپلک ورک کا کام کروایا ہے چین ورک کے ساتھ اور دیکھیں سلیز ڈیزائن پر یہ جو بنچ آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ اتنا سا ہی بنچ ہے اس ہی کو ہم نے اس طرح سے اس میں ڈیزائن کروایا ہے کہ یہ دیکھیں پورا جال لگ رہا ہے اور شرٹ کتنی بھری وی اور فینسی لگ رہی اور بہت زیادہ چمک رہی ہے اور گرین اور مہرون کلر کا کنٹراس ویسے ہی بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کے ساتھ سا ہی گولڈن کلر کا جو اس پہ ہم نے کام کروایا ہے یہ چین ورک ہے یہ آپ کو ہم اب قریب سے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا حسین ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ جو اپلک ورک ہے وہ گولڈن کلر کی ویلوٹ سے کیا ہے گولڈن کلر کی مہرون کلر کی ویلوٹ سے کیا ہے مہرون کلر کی ویلوٹ سے اس طرح سے کیا ہے کہ جو یہ امبی ہے اندر والی سینٹر کی اس کے اوپر آر کروائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آر کروانے کے بعد اسے ہم نے کٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس میں نفاست آگئی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی آوٹلائن کیا ہے چین کے ساتھ چین ہمیں بازار سے بہ آسانی مل جاتی ہے یہ ہوتی ہے چین اس کو ہم نے جب لگواتے ہیں بہت ہی اچھی سے لگ جاتی ہے اور اس کے سائیڈ میں دیکھیں آوٹلائن ہے آر کی اسی طرح ہم نے محرون کلر کے نکوں کا استعمال کیا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں محرون کلر کے سٹونز ہیں بڑے سٹونز ہیں یہ بازار سے بہ آسانی مل سکتے ہیں کسی بھی زری شاپ سے یعنی جس کے پاس یہ سمان ہوتا ہے نگ بغیرہ کا گٹیوں کا اس طرح کی شاپ سے آپ کو یہ سب سمان بہ آسانی مل سکتا ہے اور آپ ڈریس اپنا خود دیزائن کر سکتے ہیں یہ ڈریس بھی ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ حسین کتنا لگ رہا ہے اب اس کا بورڈر دکھاتے ہوں آپ کو یہ بورڈر ہے اس کا اس کے بورڈر میں ہم نے نیچے ویلوٹ کا استعمال کیا ہے ویلوٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس محرون کلر کی اور اس کے نیچے ہم نے پیچ لگایا ہے گولڈن کلر کا گولڈن کلر کا یہ پیچ بھی آپ کو بزار سے مل جاتا ہے چمک والا پیچ ہے اور اسی طرح ویلوٹ کا پیچ ہے یہ ریڈ کلر کا اور اس پہ ہم نے نگ لگا کے اس کی خوبصورتی کو اور انہینس کیا ہے اس کی اوورال لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا چمک رہا ہے یہ ڈریس اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جو بھی برائیڈ یہ پارٹی پہ پہن کے جائے گی اس سے سب پوچھیں گے یہ ڈریس آپ نے کہاں سے لیا ہے اور جب وہ بتائے گی اس نے وہ خود ڈیزائن کیا ہے تو بہت ہی خوشی ہوگی سننے والوں کو پیسے آپ یہ برینڈ کا بھی بول سکتے ہیں برینڈ سے کم تو یہ بلکل بھی نہیں لگ رہا ڈوبٹہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ڈوبٹے پہ یہی والی بوٹی بنی ہوئے جو سلیپس پہ بنی ہوئے وہی بیل ہے ٹھیک ہے وہی بیل کو ہم نے بار بار بنوایا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ڈوبٹہ یہ دیکھیں اس کے باہر ہم نے اندر کی طرف جو ہے پیچ لگایا ہے گولڈن کلڈر کا جس کے وجہ سے اس کی وولیم بھڑ گئی اور تو اسے شیپ مل گئی ہے ڈوبٹے کو اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں نیکسٹ ہمارا سٹائل اور ڈیزائن کہ وہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس میں کیا ٹرک ہے کیا چیز ایسی ہے جو ہمیں ایک دم سے دیکھتے سمجھ نہیں آتی لیکن وہ ہم آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں ویورز یہ ہے ہمارا تھرڈ پروک جس پہ بہت ہی پیارا فینسی ورک ہوا ہوا ہے یہ ورک بھی بہت ہی آسان اور پیاری ٹرک سے بنایا گیا ہے یہ ٹرک کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی آسان اور کتنی مزے کی ٹرک ہے جو ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کی جو یہ ہاف بوڈی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہاں پہ لگی ہویا ہے مہرون کلر کی ویلویٹ کی یورک جس کے اوپر کیوبز بنائے گئے ہیں چین کی مدد سے یہ دیکھیں چین کی مدد سے یہ کیوبز بن گئے ٹھیک ہے یعنی اس کو اس طرح سے لگایا کہ کیوبز لگیں کہ چکور ڈبے بنے میں اور اس میں نگ لگا دیئے گئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے بنایا ہے اس کی کولر کے ساتھ ساتھ نگوں کی ایک پٹی فلاورز کی فلاورز بنائے ہیں ہم نے چھے نگ باہر ایک نگ بیچ میں رکھ کے جس کی وجہ سے وہ لگ رہا ہے کہ پھول بنا ہوا ہے اور اب آپ کو جو مین ورک نظر آ رہا ہے اس کا یہ فینسی ورک یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت ہی حسین کڑھائی ہوئی ہوئی ہے برائیڈ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے بلکل گلت اس میں ہوئی ہوئی ہے لیس کا کام لیس سیمپل لیس کولڈن کا لڑگی ہم نے لی بزار سے جس میں تیلے کا کام ہوا ہوتا ہے قریب سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے سیمپل لیس اس کو ہم نے کٹ کر کر کہ اس طرح سے اس میں ایڈجس کیا ہے کہ یہ ایک کنٹینیوز بنچ لگے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو بیچ میں ایک فلاور ہے یہ ہی والا ٹھیک ہے اس میں ہم نے نگ لگائے ہیں اس طرح سے کہ یہ بہت ہی حسین لگ رہا ہے پتیوں کی چین پتیوں کو اس میں ہم نے بڑے نگوں کا استعمال کیا اور جو اس کی باؤنڈری ہے اس میں چین کا استعمال کیا ہے اور کہیں کہیں جہاں چھوٹی چھوٹی فلاورز بنے ہوئے تب وہاں اس کو بڑے نگ سے ہم نے بنا کے فلاور ہی اس کو کور اپ کر لیا اس کی وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور جہاں میں لگا کہ ہم نے اس کو بس بھرنا ہے وہاں ہم نے نگ لگا دیے اور جو بیچ میں یہ پیس ہمیں سمجھ نہیں آیا اس میں ہم نے سٹریٹ وے میں چین لگا دی جس کی وجہ سے یہ بہت ہی حسین لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ آور آل لک بھی اس کی بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارے لگ رہا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی سلیوز پر سلیوز پر ہم نے کام اس لئے نہیں کروایا کیونکہ ہم نے اس کی باڈی پر کروا لیا تھا ٹھیک ہے اور سلیوز دیکھیں ہم نے ٹائٹ بن مائی ہے جس کی وجہ سے بہت ہی پیاری لگنے سلیوز کے آگے ہم نے کپ بنایا ہے اسی کا گولڈن پیچ کا وہی گولڈن پیچ ہم نے نیچے بورڈر میں بھی یوز کیا ہے یہ دیکھیں بورڈر میں یوز کیا ہے بورڈر میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے چوڑے اس میں ہم نے پیچ لگایا ہے دوبٹے کے بارے میں بتاتی ہوں دوبٹے میں بھی ہم نے یہی گولڈن پیچ لگایا ہے گولڈن پیچ کا ہم نے اس میں زیادہ استعمال اس وجہ سے کیا ہے کہ جو ہمارا سینٹر پیس ہے اس میں ہم نے گولڈن برک زیادہ کیا تھا اس وجہ سے ہم نے دوبٹے میں گھیر میں اور بازو کی سلیوز کے فرنٹ میں ہم نے گولڈن کلرک استعمال کیا ہے جس کے وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنا نیکس دیزائن نیکس روک یہ دیکھیں ویورز یہ ہے ہمارا فورت اینڈ لاسٹ ڈریس فور دس ویڈیو اس کی ڈیزائننگ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے کی ہے ہم نے اس کے بیک پہ اور فرنٹ پہ بنچ بناوا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے فل فینسی ورک ہے جس کی وجہ سے یہ ڈریس بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کی نیک ڈیزائن ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس سمپل چائنہ پٹی کا ڈیزائن ہے جس میں ہم نے بین لگائی ہوئے اوپر کی طرف اور دیکھیں یہ کتنی چمک رہی ہے یہ چمک اس وجہ سے رہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں یہ لیس لگائی ہے بزار سے جو ہمیں ملتی ہے نگوں والی لیس پٹی اس کو ہم نے پورے میں اس طرح سے ایڈیسٹ کیا ہے کہ وہ لگے کہ گلہ ہی اس طرح سے بنایا ہے یعنی اسی چین کی مدد سے ہم نے کلا بنایا ہے جس کے لیسے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت زیادہ چمک رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے آسو والے بڑے نگوں کا استعمال کیا ہے سینٹر میں بھی اور اس کی سائٹس میں بھی کہیں کہیں لگائے ہیں جس کے لیسے ڈیزائننگ ہو گئی ہے اور یہ جو بیچ کا پیس ہے اس کو ہم نے کور اپ کرنے کے لیے گولڈن پٹی لگائی ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ڈیزائن اور اب آپ آپ کو بتاتے ہیں بنچ کے بارے میں بنچ ہم نے کس طرح سے بنایا ہے یہ دیکھیں بنچ بناوا ہے دو اپوزیٹ سائٹ پہ یعنی فل بڑا بنچ ہم نے پرنٹ کروایا ہے اس پر چھاپا لگوایا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کام کروایا ہے کام ہوا ہے اس میں کورے کا نگوں کا اور بڑے کندن کا جو کہ بہت ہی نفیس لگ رہا ہے آپ کو ہم قریب سے دکھاتے ہیں اب اس کا کام یہ دیکھیں یہ کام ہے ہمارے پاس کورے کا اور نگوں کا جو بیچ میں پھول ہیں ہمارے پاس یہ بنے میں ہے کورے کے اور یہ سائٹوں کی پتیاں بنی نیا ہے یہ ہیں کورے کی اور بیچ کا یہ جو نگ ہے یہ بڑا نگ ہے اور اس کی سائٹ میں چھوٹی چین کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بہت ہی نفیس لگ رہا ہے اور یہ باقی کی آپ کو پتیاں نظر آ رہی ہیں چھوٹی موٹی سی اس ساری بنی نیا ہے کورے کی آڑک بنی نیا ہے یعنی تچھی بنی نیا ہے تچھے سٹائل میں ٹھیک ہے اور اس کی جیسے اس میں نفاست آئی ہے باقی جو جگہ ہے اس کو ہم نے چین سے بنایا ہے یعنی یہ جو سکرول بنے میں اس میں ٹھیک ہے یہ چین سے بنے میں جس کے وجہ سے یہ بہت ہی نفیس لگ رہا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے اپوزیٹ سٹائل میں اوپر کی طرف یہ بنایا ہے بنج اور اسی طرح سے اوپر پوری نوک یہ بیک کا بنج ہے ویورز جو ہم نے فرنٹ پہ بنج بنایا وہ آپ نے دیکھا ہے اسی کا اپوزیٹ سٹائل ہے یہ ٹھیک ہے سیم اسی میتھرڈ سے بنایا ہے جتنی بیک پہ ہمیں فرنٹ پہ ہمیں نمائیہ ضروری ہے ہمارے فینسی ور کو اتنا ہی بیک پہ بھی ضروری ہے تو ہم نے یہاں پہ بیک پہ بھی تھوڑا سا کام کروایا ہے بیک بھی نظر آتی ہے موسٹی فنکشن میں جیسے اگر ہم بن وغیرہ بنا لیتے ہیں تو بیک کا ڈیزائن بھی نظر آتا ہے بیک پلین ہوتی ہے تو اچھا نہیں لگتا جن ڈریسز کے بیک کے ڈیزائن پلین ہو تو ان میں آپ کوشش کریں آپ بال کھول لیں اور جن میں نہیں ہے تو ان میں آپ بند وغیرہ بنائیں اور یہ فرنٹ کا ڈریس دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت ہے اب میں آپ کو سلیز اور ڈیبٹے کے بارے میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویوورز یہ ہماری جو سلیز ہیں اس پہ ہم نے بس گولڈن کلر کا پیچ لگایا ہے کف بنائی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اسی طرح سے 5-4 انچیز تک کا ہم نے موٹا چھوڑا پیچ لگایا ہے یہ دیکھیں یہ اوورال لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے جب اسے پیٹز پہن کے جائیں گے فنکشنز میں یا آپ پہن کے جائیں گے پارٹیز میں شادی میں تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے آج کل جیسے کہ شادی سیزن ہے تو یہ بہت ہی اچھے لگیں گے جب آپ یہ پہن کے جائیں گے تو پوچھیں گے لوگ کہ کہاں سے بنوایا کب لیا کپنے کا لیا جب آپ بتائیں گے کہ آپ نے خود ڈیزائن کیا ہے کروایا ہے تو بہت ہی خوش ہوں گے انسپائر ہوں گے آپ کی ڈیزائننگ سے مجھے امید ہے میری آج کی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ان کے ایسا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تھانکس ورواچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ